اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چیز زنگر برگر کی ریسیپی شیئر کروں گی اور آپ کو بلکل ریسٹورنٹ سٹائل اور ٹیسٹ ملے گا اس میں اور لیکن بلکل کم بجر میں یہ گھر میں آپ برگر بنا سکتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چکن بون لیس تھائی کے چار پیس لیا ہے یہ لیک والی حصے کا یہ تھائی کا جو پیس ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک کپ وینگر لیا ہے اور اس بال میں ڈال کر ایک گلاس میں نے پانی کا ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون چیلی سوس ڈالے ہیں اور تھری ٹیبل سپون میں نے سویا سوس ڈالے ہیں اس کے اندر میں نے سپائسیز ڈال دی ہیں جو پر میں نے مینشن کر دی ہیں سپائسیز کم اور زیادہ اب اپنی چوائز ہے جو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ ڈال سکتے ہیں کم والے کم دا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چائز ہے جو اس میں آپ نے شامل کر دینے ہیں اس کے بعد میں نے جو جتھائی کے پیس تھے اس کو چکن ہیمر کے ذریعے ان کو ریپ کر کے میں نے آہستہ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ان کو ان کو میں نے تھوڑا سا کوٹ دیا ہے لیکن دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ چکن ہیمر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ چکن ہیمر کے علاوہ گھر میں کوئی بھی چیز جو ہوا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس پانی کے اندر ان کو ڈپ کر کے ایک گھنٹے کی ریس دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے فور سپون میں نے گالک مائے کو ڈالے ہیں اور تھری سپون میں نے سادھی مائے کو ڈال کر ایک باول میں ڈال دی ہیں اس میں نے جو ایک فل کپ جس میں ہاف کپ میں نے آئس برگ اور ہاف کپ میں نے بندگو بھی کٹی ہے ان کو میں نے اس کے اندر شامل کر کے اچھے سے ان کا ایک پیس سب بنا لیا ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے یہ جو پیسیز تھے ان کا پانی واش کر دیا ہے ان کو اب آپ نے یہاں تب تک رکھنا ہے جب تک یہ بلکل پانی ان کا واش ہو جائے اس کے بعد میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اور میں نے ہاف کپ کون فلور کا لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون سالڈ ڈالیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے چیلی پوڈر ڈالیا ہے ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک دفعہ اچھے سے آپ نے جو تھا یہ جو پیس ہے اس کو اچھے سے میدے کی کوٹنگ کر دینی ہے کوٹنگ کرنے کے بعد اچھے سے ان کو میدہ لگ جانا چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈپ کر دینا ہے کسی بھی سیمپل سادہ اور تازہ پانی آپ نے لے لینا ہے اس میں آپ نے اس پیس کو ڈپ کر لینا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد اس پیس کو آپ نے پھر میدے کے اندر دوبارہ اس میں ڈال دینا ہے کوشش رہ جس ہاتھ سے آپ نے پیس کو بنانا ہے اس حاصل میں آپ کو پانی نہ لگے جس طرح سے میں آپ کے اوپر میدہ ڈال کر کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے میری ریسیپی کو فالو کرنا ہے میں نے اوپر اچھے سے میدہ لگانا ہے اور میدہ لگانے کے بعد اس پیس کو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے گول گول گمانا ہے سخت ہاتھ نہیں رکھنے تاکہ اس کے جو ریشیں وہ ٹوٹنا جائیں اور اس کے کرمز جو ہے نا وہ اچھے سے بنیں جس طرح سے میں اوپر میدہ بھی ڈالتی جا رہی ہوں اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو گول گول گمانا رہی ہوں اسی طرح آپ نے بار بار اس کو اچھے ہلکے ہاتھوں سے گول گول گماتے جانا ہے تین سے چار منٹ آپ نے اسی طرح کرنا ہے اس کے ساتھ کہ اس کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ میدہ ڈالتے جانا ہے اور گول گول گماتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا پیس ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ تیل کو میں نے گرم کرنا رکھ دیا تھا اس کے بعد فل گرم کے فلیم پر اس کو میں نے گرم کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو پیس کے اندر ڈال دیا ہے لیکن اب میں نے اس کو میڈیم فلیم پر پکا رہی ہوں زنگر تیار ہو چکا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کے میں آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں کہ یہ دیکھیں ان کا کتنے کرسپی اس کا جو ہے وہ بنا ہے یہ اب اس کے آپ کی چوئیس ہے کہ زنگر کے ساتھ آپ زنگر برگر بنائیں زنگر شوارما بنائیں جو بھی آپ بنا سکتے ہیں برگروں کو میں نے سیک لیا تھا اس کے بعد میں نے پیش لگا دیا ون پیس میں نے برگر سلائس کا لیا ہے یہ چیز ہے برگر چیز ہے جو سلائس اس کا ایک من لیا ہے اس کو میں نے جو زنگر ہے اس کے اوپر لگا کے میکرو میں میں نے 10 سے 15 سیکنڈ رکھا تھا تاکہ وہ اس کے اوپر میلٹ ہو جائے اس کے بعد ان پیسیز کو آپ نے برگر کے اوپر رکھ دینا ہے پھر ان کے اوپر ایک ایک سلات پتہ لگا دینا ہے اور یوں مزیدار سا برگر گرمے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور آپ کے دیکھے گا انشاءاللہ تلہ یہ برگر آپ کے سب گربلوں کو بہت پسند آئے گا بچوں بڑوں کو سب کو یہ برگر بہت پسند آئے گا آپ گرمی کے اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک دیا کریں ملوں گے اب نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی